موسیقی اسلام علیکم خواتین و درات وقت ہوتا ہے آج کے اس پہ حال کا میں ہوں جس کا میز بان جنہیت سلیم نظرین شوک آغاز کر رہے ہیں گاؤں کی ایک پنچائت سے اسلام علیکم آپ کی طبیعت ناساز لگ رہی ہے اوہ نئی بچیا عمر دا حصہ کچھ می کنیا پھر بندہ تھنڈا مٹھاتا ہوئی جاند آیا اچھے میں نے سنا تھا عید کے بات آپ بیمار پڑھ گیا تو گوشت بخش زیادہ کھا لیا تھا گوشت نہیں نے کھا دا کسائی کرن دیا ہی نا جدو اپنا کرمانی تے گوشت کار دیا ہوں چوال جہی نے ایڈا وڈا چشڑا ماریا سامنے بغیر بے کیوں وہ آکے چمپڑ گیا اپنا چوری صاحب نو دو تین کھنٹے چشڑے نا لتھے نہیں نا یہ واد نکلی موں تے جو پہ گیا آکے یہ واد نکلے نا ہو تے شکر ہے کہ دو جے کاریگر نے بہلیا ہیل دیا وہ نے کہایا کھڑی شاہی لندی کو بلی چی چڑا موچ پا کے تے تڑھن ڈائی وہ پھر کہتا سیاہو چوری جہو خدا تا نا جے پاگو تو پڑیا گیا برنہ میں آتا پورا لپیٹیا گیا چوار میں ترہاں کہی تے پینڈلے سامنے درہ چام چٹک چمڑ گئی جنہاں صاحب گالے میں کہ چوری صاحب تینے پڑھے پڑھے چلو چوری تو بچ گئے شکر ہے لندہ بچ گئے تُسی اپنا ذرا بیان کرو چچا جی ذرا یہ نا دے مسائل بھی بڑھینے دے ہی تھی یہاں مارے لوگ میند کا شکار کے میں یا کھا دیئے ساری زندگی رانہ صاحب نے تو انوپدہ ساری زندگی میند کی تیئے تے ٹیکنیکل لوگ نے تے میرا ملنب ہے کہ ساری زندگی اپنی دوں اتھاندی کمائی نال اپنے کارنوں چلایا جنیہ صاحب تانوپدہ پھر سوچ دی بھی پھر سیانے پندرنو یہ نا آئی دو پہلے میرے کوڑ آ بیٹھے خبار پڑھ دے پڑھ دے نا پڑھے آتچے خبار سانے مینو یادیں انگلیش انگلیش خبار پڑھے یہاں تے بے گئے میرے کوڑ دے مینو کین لگے اببا جی گالے بے ویسے سچی گالے ہو تو ڈیڈی کے آہانے اچھا میں تانی پیاد آتا ہے میں نظر نہ لگ جائے مخالب جیڈے نہیں ہو پھر جیلس بھی ہوں جب میں بہت پیار آتا ہے جہاں میرا کارنوں پر زین ہویا پھر میں ڈیڈی کہنا اچھا کرنو ایک دوسرے دی عزت راب تے ویکھ رہا ہمیں یا ہوتے راب بھی آندہ ایک دوجہ دی عزت کرو توں بیچے بکھ رہا ہمیں پردان بڑھن ڈیڈی راب ویکھن ڈیڈی راب راب دی رہا مطرح خوشی ہے اچھی گالہ ہے کہ ایک جبائی اپنے سو رہنو ڈیڈی کہہ رہے ہیں تاڑا جبائی تو تیرا نہ لیند جدو ہے ای میرا ڈیڈی تو میں ڈیڈی نہ کھا تانوگی تو گلی بیا گالن میری گولن نہیں دینڈا یہ گالن جنے اے ساو باو جی خویا ہے کہ مہنو آندہ نے ڈیڈیڈی گال لے کہ ہی داؤن ڈیڈی دو ہی بیجنے سنتے ایک کسائی آلا تے ایک سریان پاوے پوننا لہا تے اہی کتھے ہمیں انہی سی رانے ہیں میرا ملہب ہے کہ انہی کتھے چھوڑیاں تے موڈی چوک کے تے کرانچ جاندے پھری ساڈی نہیں عزت گوارہ کار دی تے ایک تھا تے اپنا کارہ نہ لائی اگر سریان تے پاوے پوننا دا اوہ ٹھیک ہے داکارہ باری کرنا چاہید ہے تے بوہے لے نال جنی ایسا بھا دو ٹرالیاں سٹا آگے نا مٹی دیاں تے اوچھا کر کے تے تھڑا بنا لے ہونے زبردست تے ذرا اوچھی تھا تے بے آگے تے کاردیران دے کار ہوگا اوہ دا افتتہ کی تا تھڑے دا کلابا جی ہم آرہی ہیں کوئی ستر اسی بچے کٹھے ہوئے ہیں ہوتے آئے ہیں بسنا تے آئے ہیں تے کارہ بار شروع لگائی تے لگائی تے کچھ ہون لگائی تے پھر آن دینے چلو آج کا لوکی پٹھے پٹھے کام کار دینے کو باہر اوہ پھوک آلا باوہ آلا آلہ دا ہے کوئی لیٹ آلا چرخ آلا آلہ دا ہے کوئی کوششتیں آن دینے ڈیڈی یہ تے کاروبار شروع ہونا ہے تو میں بھی درہ مشہور ہی ہے اس تے کوئی نوکھا کام کارنا پھر کچھ آپ آگے پینڈے نو تیل مال کے دے پھر پندرہ منٹے نا کلاب آگیاں ماری ہیں بچے سارے کٹھے ہو گئے پچے سارے کٹھے ہو گئے اوہ تاوڑیاں وجیہ جنائے صاحب ہو انجھ لگے سنجھے سارے انہوں جین چمڑ گئے اوہ جان دے اے ڈڈا روڑا پیار راب جان دے لگے کو ایم این اے ایم پی افتتا کرنا ہے جن ہو رہا لوک آواز را انہوں جن نہیں چمڑ دا کدیش جن کادری چمڑ دا جن چمڑ گئی نا باؤ جی شام نو چمڑ گئے پاندرہ میل ٹوٹبا جی ماریاں بچو فیتہ کٹن لگے آپ ہی چٹا سوڑ پا کے بندیاں جی خلو تا یہ وانا فیر میں مینو گالہ کرن دے رہی جے کہ نہیں چوڑی کوئی بھائی مانی کوئی کوئی دوہ نمبر کامت نہیں کیتا جس طرح پیڑی کلاب آدھی ماری جے ستار بھی ہی ماری جے رانہ کدی راک کے گال نہیں کر دا لو جنائے صاحب اللہ تو آپ دا پالا گرے دے جیون دے رہو تو آپ دے رہو رانہ صاحب نے جی اپنی ثاندی مشہوری کر لئی تے پتھشتی بھی تو آپ کی طرف پتھشتی بھی ہو تو آپ کی طرف پتھشتی بھی ہو جدیر پلات لگا ہے یا رہا ہے کارو بارجو کرنا کارو بارجو کرنا کارو بارجو کرنا کارانے ہم سای کون میری وکھی کسوں نمار گیا رانہ صاحب اے بی راب دی رحمت نال تو آپ نوی راب نے عزت دی تھی پورے پینڈ چے کار دے رکھو اور کہیں بندے نا شرارت لب کے تو آپ نا شرارت پینڈ دے مونڈے کار دے اے اللہ پاک دی کرم نوادی جے اور راب نے تو آپ ننوادی جے اور کرتے بھی اسی وقت شرارت جب یہ بھٹی یا تندور بنا رہے بھٹے پہلے دس بارہ سال پہلے آپ کو اسی طرح کسی نے تندور میں دکھا دے دیا تھا بھائے چاچے دیا میرے پانیاں پہلے چاچے دیا پساں کی کھیٹ جان دے رہا بچے وہ مرنا کر دیا گالی کوئی نہیں براست ہے نا چلتی ہے ہاں مو جیو لگا ہے لوکانا بات تے جنہا ایسا جدہ پٹھی پٹھی تیار کار لے ایدھالے دینے جدہ شروع ہوں یہاں پاوے شریاں پونڈ آستے تے چنگے پڑے اسی دھومے پیو پتر بیگ لگے ہاں میں تو ہونڈے یہاں دے پونڈے جنہا ایسا پولش آگئی ہو درہا میں کہا یہ ننو دسیاں کی نہیں ہونا ہے آکے تھاندار سی راب جان دے اللہ نو جان دے نہیں ہے عزتوں نے کیتی ہے پہلی ہوں نے ایک گال ہی کڈی ہے دے انہیں رانہ سا تھا مو ایک ہے فوراں دکھ موڑکے نہیں ہوں انہیں گال کڈی ہے انہیں کہا میں نہیں پڑا رانہ تو وہ لگا ہے تو گالے ہوئے کہ میں نہیں گال کڈی ہونا پھر ٹھوڈے ہی مارے ٹھوڈے ہیں پتر اور جواناں باہدے رہنے ہیں گال ہی کھانی چاہی دی ٹھوڈا کھالے بندہ ہوتی خیار ہوئے ٹھوڈے بھی ہونا تاں مارے نعمت اللہ ایسے چونوں کہیں دا میں پھرانٹ تے بھے کے جاناں ہے نہیں نہیں بات دکھا آگے آگیاں جی میں گناہ سے روح لہ پیٹھوڈے کھاگے ہیں میں ہائی کرنے ہاں آہ آندینی جی تمہیں سلوشن پھلا رہے ہو سلوشن نہیں پھلا رہے ہیں یہی کیا سی تو خیر کہ انہوں نے کام کر رہے تھا آپ لوگ رب سچا جہاندر تھا انہیں پڑا گیا سلوشن پھلتا ہے ہی تھی آپ نے کاروبار سمجھ گیا آہی ایسے رانہ صاحب جنرل نہیں دیتا سچی جنرل گالے بکیدا کچھ دے رہنے تو آنے پاہر نہ جاوے لوکی جنرل نہیں ہونا بمار ہون کے دیوالے ہیں پہلیہ چلی بلکل نہیں دیوالے جنرل صاحب کسہ مختصرے کاروبار دی گال کرو کاروبار خراب ہے دیکھو تو ہی رانہ صاحب نے اٹھارا سو روپیاں لاغ میٹی سٹائی ہے تو بٹے آسی ہے لیتا کر اسی ہے ٹھتیسو رو پییا تو اتا پولس آگئی ہے اگر ٹھتیسو چھو ٹھاراں سو کٹ دیو میٹی آلا دوزار رو پییا پاید ہے تو جدو آگے ہونے پر چھوٹے شدو ٹھوٹے مارنے شروع کی تینے سماان سمون چکایا ہے آن تر رکھو سٹو گڑی چھ سارا کوش میں کہا گال سون میری چاہو ری میری گال سون سون رانسہ پر چلو آنہی ش PCs پہا یہای ہے مگر جدا چیمٹا ساتھا پی ہے خودیات ساتھا پی ہے تیاری میر بانے shoots راو مٹیریل تھا تیرے vanił کو مختلف سTORا میں کہا ہyonے ، گردے چیمٹیا ariga کہا ہونے اٹھا ۔ ہیں ۔ سمان ہے WOR Attendee ہائے پولنٹ پابا یہی ہے ساڑا ans پا دیا ہم تاکہ پلانٹ باند کرائیو مگر ہاں سمان لیجے چوکند دینا ہم نے ساری گھنٹی مار کے فرنس توڑیا نا فرنس توڑیا نا پھر چھاپا پہنڈیا دے پھر کو پدا لگ دائی بڑا ڈا ڈا کام ہوں دے چھتا پلساں پہنڈیاں تہی جو کی پدا ہوئے جا پوچھ جا گئی مران ریا دکھاں کنو چھاپے پہنڈ تے پھر کی ہلاڑا لاؤں دیئے تہی جو کی ارکت نہ کرو نا تو چھاپے پہنڈیاں ہوئے ارکت کے ڈی بڑے لکھاں دے کرائی جی اس طرح چھاپے پہنڈیاں بڑے کارو بار کرو تو پھر انجیل دا آنو رانے نا چھرارت ہوئی ہے پینڈ جی کسا نا چھرارت کر کے پولس بلائی ہے آو شکر کرے جس سطح کا آپ بڑا کارو بار کر رہے تھے آپ پہ سپر ٹیکس نہیں لگ گیا دس فیصد سپر ٹیکس لگا ہوئے بڑے کارو باروں پہ دیجو ہی تر دسن لگ گیاں تو ہاں ڈی بڑے مٹی دا بیچ پہ کٹو نا دو ہزار باقی تیر راب جان دا جے کوڑوں آٹھ سور پہیاں دے گا ٹھائیس ہوئے چھے اوڈ را دی ہویا ہے جے اچھا پلس اللہ تاں انہیں سمان چھڑے آجے اچھا او میں کہا سارا پینڈ بے کھنڈیاں انجناں کارے ساڈی نکاتی نا کارے رانہ صاحب جان دے نے تیرے نال کوئی آسی گال نہیں پینڈا لے نو پدہ رانہ صاحب تھانے آنے آنے جان دے رہی دے تو رانہ انڈسٹریز کا بوڈ بھی اتار کے لے گئے نے 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 وہ پلس اللہ ہاں نہیں لایا سچی جڑی اوٹے رانہ صاحب دے پتی جیدی سلیٹ تے سی نا وہ بوڈ لے گیا اوٹے چیکو چیکو ہی لیا کے گیا ہی نا اوٹے لیا کے ڈاپٹی جیا لاغ کھڑیا ہونے بود پوڑس اللہ یا جنایا بیڈی جورت نہیں کیتی وہ نظر رانہ ہی لگڈی جسٹے ہاں ٹھے گالے میں جنایا جنایا ہی سا پھر کنانہ عل کان میں ڈای لی جان دے نے تا سی چھڑیا ہونہ کیا صاحب پوڑا جناں میں نو آب دا سیاں آنا گیا تو آڈا پتی جانو ہی اوڈا چبلہ مار دا پینڈ چے اوڈے سا نبخبری کیتی میں پینڈج پولوشن نہیں سیا ہون دینا اس لیے میں چھاپا پو ہے وہ جتھے تو وہ پینڈج ہو تھے پولوشن ہوں تو یہاں کی بماری سی ہو تیرے میں بڑی پولوشن کےڑی ہے آیا تمیزنا گالکاری میں تنداظر نہیں خلوشا کو تمیزنا گالکاریٹا تو یاز میر شوخیا نام رادا ایک مخوریاں کارنے ساڑیاں سکا خون ہوگے چبلہ ماردہ پھرنے اور تینوں پتا نہیں اینی تنو تمیز نہیں پنوزیا لگتا تیرا تینوں پنوزیاں بھی تفاکار پینڈ دا مو متھا جنو اگلے تھانے انت لیا گا نہیں تینوں شرم یا ای کوئی دیو نہیں جنو چوکے سٹے آگیٹی جن توسی بھی غیر کنونی کامنا نہ کرو غیر کنونی کیڈا سی اللہ ماف کرے دا پاویا نو ہیرو اینو ملندے جنہا صاحب او تو او تو دیکھو گالے میں اسی طواد کو شکایت لیا گنی سیاہنی جنو ایساriters ausددھر پینڈ جنو ایسا جنی سبستی سی بھی گار پینڈی جنو لی این Burner ملتا تو میں کوٹی دینا کوئی غل نہیں ہے اور نال تھانندار کے دار ہی ہو آج بھی کٹے تھانندار نے مارنا نہیں تھا مارا اس لیے کہ ٹائنگے دباتے دباتے رانہ صاحب کے موں سے نکل گیا ایہو جی کوئی پاوا آندا نا پا نناستے میں روکل فیر وہ آج لائے گی کیوں جنیان صاحب تو ہی مخولی پر آگے ہو تو آنو چاہی دا کہ بے شرم آدمی نو کوشتے سزا دیو اس نے کانون کا ساتھ دیا بالکل ٹھیک کیا ملتا تو ہی دو چھہری رہی ہو نا پوٹر کے لیا پہنے کانونی دندہ کیا ہی تینو پوٹر کہیں تیرے اندیا کے چھہر چکر لاندیا رہنہ چاہید ہے چھہران کو ہونے ملتا رہے نا یوں دیو دواتر سنو کی کر لگے گالا کی کر لگے بہو جی بالکل اس نے کانون کا ساتھ دیا آپ نے خیر کانونی دندہ کیے ماہاں پہ گدا گھار قرونی جی یہ سریپائے پوننے والا کوئی دنڈہ کیا پولوشن تو پھلا دی نے پورے گاؤں میں آپ نے پورے پینچرانہ صاحب دا نہ پھیلے پولوشن پھیلے ناظرین یہاں میں لینا ایک جوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا پاکستان میں پیدا ہونے والا جو عام ہے وہ تو اس پوری یا کیلشیم کاربائٹ سے پکایا جاتا ہے لیکن جو ہم بیرونے ملک بھیجتے ہیں اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے ہیں کیلشیم کاربائٹ کو اس لیے کہ ان ملکوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے اچھا جی اتنی کڑک گرمی کے اندر جب بارشے ہوتی ہیں تو یہ موسم تو بڑا انجائے کرنے والا ہوتا ہے بڑا مزیدار موسم ہوتا ہے اور بڑا خوشی والا موسم ہوتا ہے مگر ہماری بادقسمتی کہ ہمارے یہاں پہ جو سینٹری سسٹم ہے اس کی وجہ سے ہمارا یہ سارا کیا دھرا جو ہے نا جی وہ کھو کھاتے چلا جاتے ہیں سب کچھ مزاکر کرا ہو جاتا ہے حالانکہ اس موسم میں آم بھنڈے کیتے ہو نا پاچھ لے پچھ گو کے گولو اس گولو آم کیا تھنڈے ہو رہے ہیں کلیجے کو تھنڈ پاڑ جاتی ہے میں آم چوکلوں تو گوکا آپ تھنڈا ہو جاتا ہے کیا مزے کا موسم ہے آم چوسنے والا کہتا ہوں جی کہ آج کل آم جو ہے نا آم جی جی وہ میں تو ریڑی پر پڑے ہوئے بھی ڈیکھتا ہوں نا تو میں سکوٹر آئیستہ کر کے ان کو سلام کر لے جناب آم صاحب چونسے کے نام پر تم یہ دیکھو کہ بیچا کیا کے جا رہا ہے کالا چونسا چٹا چونسا موٹا چونسا پتلا چونسا پتہ نہیں کیڑا کیڑا چونسا لیٹ چونسا لیٹ چونسا اچھا سمر کے نام پر چونسا چونسے کے نام پر سمر چونسا اصل میں ایک ہی ہے جو انوے ریٹول کے فوراں بعد آتا ہے اور وہی اصل مزے کا چونسا ہے سفید چونسا اصل میں سفید چونسا ہی ہے جو تھوڑا سا مطلب ہارڈ ہوتا ہے اور اگر ذرا سا پک جائے تو وہ ربری سا بن جاتا ہے تھوڑا ربر لائک ہو جاتا ہے بہت مزے کی چیز کیا بات ہے جی اللہ پاک کی اتنی بڑی انائے تھا یہ پاکستان میں پاکستان جیسا یہ چونسا اور انوے ریٹول پوری دنیا میں ایسا عام نہیں دسہری سندھڑی اچھا عام بھی عجیب قوم ہے کہ پوری دنیا میں ہر طرح کا عام لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں اور عام کی خاصیت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ عام کی مختلف قسموں کو مختلف پھل بھی تصور کر لینا تو واقعتاً بلکل ایک عام کا جو ٹیسٹ ایروما جو کچھ اس کے اندر ہے نا وہ دوسرے عام سے اتنا مختلف ہے کہ وہ پھل ہی ایک مختلف پھل ہے دیکھو نا انوے ریٹول آپ کھاؤ اس کا ذائقہ یہ نہیں کہ قریب تر دیکھو نا ایک چیز کی جیسے خوبانی ہے دو تین طرح کی خوبانی ہے پاڑی خوبانی ہے مری کی خوبانی ہے یہاں کی خوبانی تو آپ کو خوبانی قریب تر انیس بیس کے فرقے سے تھوڑا بہت فرق لگتا ہے نا لیکن عام ایک ایسی چیز ہے کہ جتنے قسمیں پاکستان میں دو سو سے زیادہ قسمیں ہیں لیکن ہم صرف چار قسم کا زیادہ زیادہ عام کھاتے ہیں اور اب ان چاروں کو بھی دیکھیں کہ ان کے ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان بلکم خالی فرق ہے مختلف 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 تم نے مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو عام کو پیل لگائی جاتی ہے عام پکانے کے لیے جو کیلشم کاربائٹ کا بے رحمانہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس پہ آپ نے بڑی سہر آسل گفت پڑیاں جو بیچ میں رکھتے ہیں پڑی جو رکھی جاتی ہے یار وہ عام کا جو پورا جو تم نے ایک نقشہ کھینچا ہے نا عام کا اس کا بڑا غرق کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی اس پڑیاں نے وہ زہر ہے تو زہر مگر اب جتنی کھپت ہے نا جی میں ارز کرتا ہوں اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا یہ ہمارے ہاں ایک مسکنسپشن ہے یا لوگوں کی لاعلمی ہے کہ ہم اپنے ہاں لوگوں کو یعنی پاکستان میں پیدا ہونے والا جو عام ہے وہ تو اس پڑی یا کیلشم کاربائٹ سے پکایا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہم بیرونے ملک بھیجتے ہیں اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے ہیں کیلشم کاربائٹ کو اس لیے کہ ان ملکوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے اس زہر کو عام کے قریب نہیں جانے دینا ایک پیٹی بیوان ہی جانے دیتے ہیں نہیں تو دوستان شباہ شریف صاحب نو ڈاکٹر نے تو آنو 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 منہ کی تے نیس آنو نہیں منہ کی تے ساڑھی ہم بھائی جو تا پوڑی کڑا ہو اصل میں یہ جو کیلشم کاربائٹ ہے نا یہ جب اس کی پوڑیا جو ہے ایک ایک تے لگا کے اس کے اوپر کلشم کاربائٹ کی ایک ایک پوڑیا رکھی جاتی ہے وہ کلشم کاربائٹ جو ہے وہ گیسز کا اخراج کرتی ہے اور وہی جو گیسز ہیں وہ آم کے چھلکے کے اوپر آپ کو جمعی ہوئی بھی ملتی ہیں جس میں آرسینک بھی ہے جس میں مرکری بھی ہے جنیس آب تاڑی گلدن آرین جی ہاں جی ہاں جی کر رہے ہیں جی میں پیٹی والے آب کھان دا ہے پیٹی والے کھان دا ہے اوہ یا خدا ہے اے دکان دا ہے ملت شیک آس سے کھڑ دے ہوتا ہوتا ہے کیا ہے وہ لوگ پاس کہتے ہیں کہ جی وہ تو چھلکے کے اوپر ہی لگی رہ جاتی ہیں اگر آپ چھلکا اتار کے آپ کاٹ کے اس کے کیوبز کھاتے ہیں پھر تو کسی آتک بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم آم کے پیسز کھاتے ہیں تو پھر ہم چھلکے سمیت کھاتے ہیں تو وہ دانتوں کے ساتھ لگ جاتی ہے وہ پھر آپ کو تین چار طرح کی بڑی خطرناک بیماریاں انایت کر جاتی ہیں یہ تو گیسز ہیں یہ آپ کو کینسر بھی کر سکتی ہیں پھر یہ آپ کو خوراک کی نالی کی انفیکشن اتا کر سکتی ہیں گیسز آپ کو یہ زخم دے سکتی ہیں خوراک کی نالی میں کینسر تک بھی بعض معاملات میں نوبت پہنچ سکتی ہے آپ دیکھیں نا قصطاخی معاف قطع کلامی معاف یہ دیکھو کہ کتنی خطرناک ہے یہ چیز اور بخدا اتنی رنج والی بات ہے کہ حکمران سوئے ہوتے ہیں ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ قوم کو کیا کھلایا جا رہا ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے یہ ہمارا فرض ہے اللہ تعالی نے ہمیں اختیارات سامپے ہیں یہ ہمارا فرض ہے اس کی ہمیں پوچھ ہوگی اگلے جہان اس کی پوچھ ہوگی کہ آپ نے آپ نے جانتے بوچھتے ہوئے بھی کیوں نہیں اس پہ کوئی احکامات جاری کیے کہ قوم کو آپ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے کیوں نہیں بچا رہے بھائی کیوں نہیں اس پہ پبندی لگا رہے کہ یہ پوڑیاں نہ بیچ میں رکھی جائیں تو سر جی باہر والی پیڑی میں تو پوڑی نہیں رکھتے تو وہ پھر کچھا ہم بھیج دیتے ہیں نہیں کچھا ہم نہیں بھیجتے ہیں وہاں پہ اس کو ٹریٹ کر کے بھیجتے ہیں جو پیل لگائی جاتی ہے وہ پیوریفائیڈ ایتھلین کی وہ چیمبرز بنے ہوئے ہیں اور چیمبرز کے اندر وہ گیس دی جاتی ہے اس کی کوئی بو نہیں ہوتی وہ آڈرلیس گیس ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اس کے اندر رکھ کے پیوریفائیڈ ایتھلین میں اس کو کیا جاتا ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ آم جو ہے وہ باہر بھیجے جاتے ہیں اگر جو آم ایکسپورٹ ہونے والے ہیں ان کو اس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں تو پورے ملک میں جو آپ آم دے رہے ہیں اس کو کیوں نہیں آپ اس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں آپ کے ہاں سغات سمجھ کے نہیں بلکہ سواب سمجھ کے آم کھایا جاتا ہے تو آپ اس سغات کو تھوڑی سی تکلیف کر کے تردد کر کے آپ کیوں نہیں پیوریفائیڈ ایتھلین کے چیمبرز میں رکھ کے ٹریٹ کر سکتے ہیں آپ اتنا بڑی مقدار میں آم باہر بیجتے ہیں تو آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو ہم کھاتے ہیں ان کو کیوں نہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے بڑوں سے زیادہ تو بچے کھاتے ہیں بڑے بھی کام نہیں کرتے موں میں کوئی دانت نہیں ہوتا پھر بھی کہہ رہے ہیں میں چاہے شریف دو کلو کھا جائیں گے دو کلو اور کتنے کھانے ہیں بابا جی آپ نے اللہ کھلو توبہ کھا رہے ہیں بیورگ جو ہیں ان کی عزت کی آگا کل کو آپ نے بھی ہونا ہے سے تو میں بھی یہی کہوں گا میں دو کلو کھا جائیں گے ڈاکٹر صاحب اور پرفیرز صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ورنہ یہ شو دیکھنے کے بعد تمہیں لٹر پھیانتے ہیں اگر آپ پیوریفرڈ ایتھلین بھی وہ بھی یوز نہیں کرتے پھر اس کا حل کیا رہ جاتا ہے ٹپکہ آم لوگ کہتے ہیں ٹپکہ آم کا اپنا مز ہے یا ٹپکہ آم کا بے شک اپنا مز ہے لیکن ٹپکہ آم جو ہے وہ صرف ایک صورت میں آپ کھا سکتے ہیں وہ بھی ایک دن میں پورا خاندان مل کے ایک یا دو آم کھا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں آم لگے ہوئے ٹپکہ آم کسے کہتے ہیں جو درخت پہ پکے جو خود نیچے گریب پکے یا درخت پہ پک جائے اور آپ وہ تو آر لیں اب ٹپکہ آم جو ہے وہ آم کے پکنے کا طریقہ کا رہی سے ہوتا ہے کہ آم ایک سائٹ سے پکنا گھٹلی والی سائٹ سے پکنا شروع ہوتا ہے جب وہ پکتا ہے نا تو نیچے تک جب وہ پک جاتا ہے تو اوپر گلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کی شیلف لائف جو ہے نا ٹپکے آم کی وہ چوبیس گھنٹے ہوتی ہے چوبیس گھنٹے کے بعد ٹپکہ آم خراب ہو جاتا ہے اور یہ جو ہم آم کھاتے ہیں یہ تین چار دن تک اس کی شیلف لائف ہوتی ہے اس لیے ٹپکہ آم جو ہے وہ بیچنا بھی آلموسٹ ایمپوسیبل ہے بیچ کے آپ کو باغوں میں مل جائے گا آپ پورا باغ ہے وہاں سے آپ کو کلو دو کلو ٹپکہ آم مشکل سے ملے گا پک جاتا ہے وہ گر جاتا ہے ایک کچھا ہوتا ہے اچھا پھر ایک اور طریقہ بھی ہے وہ یوٹیوب پہ بہت پاپلر ہے وہ تھائیلینڈ میں ایک جو کلو کلو بڑا آم ہوتا ہے وہ اس کو لفافہ درخت کے اوپر ہی چڑھا دیا تو جب وہ کلو کلو آم ہو گوگا جی پھر بندہ یہ تجربہ کر سکتا ہے ہم میں ہمیں گلے کھاننا گزہ کر گیا یار حالانکہ غوری نے صرف یہی کہا تھا کہ گلے ہوئے کھاتا ہے یہ نہیں بتایا تھا کہ چوری کے بھی کھاتا ہے نہ زنیاں ملے چڑھا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا چوری صاحب یا تو وہ پی ٹی ای کے ساتھ ہے یا پی ٹی ایم کے ساتھ ہے ایک بتا دیں آپ ہمیں ایسے ایک سر چوری صاحب بھی پارٹی جیدنا بھی ہون دی نا او جید جندر دیکھیں با یہ جنہ صاحب آج کل جب موسم جا رہی ہے نا ناظرین آج ایک پر پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے انتہائی معزز اور مکرم سیاستدان محترم جناب چودری شجاعت حسین صاحب اسلام لگے چوہ صاحب اللہ کا کرم چوہ صاحب جزر صاحب آپ یاد کرتے ہم نہ آتے یہ کیسے ہو سکتا جزر صاحب آپ یاد کرتے ہم نہ آتے یہ کیسے ہو سکتا جزر صاحب تانو کی آتی ہے کہ آنا چھوٹی چھٹی کھانے کے پہنے کے دے یہ دی نا دی ستھی میں دیرانو ہی رکھی اسی تو جزر لے آتے ساتھ ہی آپ سوفی لے گیا جیو آدھا ہی جوری صاحب کریلیں جبانییں دے دی میں چلو گوشتی حزت کرن دے دیشت اے نوں جیسے کتنی دور کیا ہوگا صوفی گوگا جی آپ لینے جا کے ان سے پکڑنا جی جی چار صاحب ان دستوں میں جامت صوفی میں پھڑ لینا صوفی کھا لگا گوشتیں مگ گئے چلے جیسے آپ کو بھی بہت بہت گزشتہ ہی ببارک لیکن یہ فرمایے کہ سیاست کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو اللہ شکر ہے جیسے صاحب شکر ہے دوسری سناو ڈھیٹا کو سیاست پہ بات کرے نا پلیز یہ بھی سیاست ہی ہے تاڑا حال پوچھنڈے ہیں اور کل چیڑا بھی جی دا حال پوچھنڈے ہیں سیاست ہی کرنڈے ہیں کیونکہ الیکشنہ سے دیننے ہیں جو حال پوچھنا چاہیے تھے ٹھیٹا کو سیدھ بھی ہے اللہ کا کرم جی صاحب میں ٹھیک ہی شکر ہے جیسے کاف لیگ اس طرح ٹوٹ جائے گی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہیں تھا یہ سانحہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا بس جنہیں سب پرانے مکان چترانوں پہلیں تھیں کوئی ایسی کل نہیں چیسے کل تک تو آپ تردید کرتے تھے میں آج بھی یہی تردید کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی ضرارے نہیں پاڑی سارے نماز کٹھے ہیں پڑی یہ تو ہیوے کھڑے نہیں عید پہ آپ نے کٹھے تھے پکری پکری فوٹو کچھا کے کمپیوٹر تے تھے نہیں نا جوڑی یہ نماز کٹھے پڑی یہ کٹھے ہیں ہم اللہ کے پاس تھے چادری فیملی جو ہے آج بھی یہ اور فیملی اکٹھی ہے نہیں اکٹھی تو ہے لیکن اکٹھی ہو کے کس کے ساتھ ہے پی ٹی اے کے ساتھ ہے پی ٹی ایم کے ساتھ ہے جنہیں سب جہاست اکٹھی اور میں کوئی اتھا نہیں کہہ اگر ٹھانٹے نے کٹھی ہوئی جہاست میں اکٹھی ہے جہدر جہدر ہم بزرک کہیں گے ادھر ہی انشاءاللہ سارے بورٹ دیں مرا سوال پھر وہی ہے کہ اکٹھے تو ہیں لیکن کس کے ساتھ ہے پی ٹی ای کے ساتھ ہیں پی ٹی ایم کے ساتھ ہیں میں نے انہوں کیا دی ہے جنہی صاحب بزرگ چیتر گئے ان کے ادھر سارے بوڑ دیں بزرگ تو آپ ہے جنہی صاحب بزرگ فوت ہو گئے میں ہوں نا بزرگان دیگل کرنی ہے جنہی صاحب جنہی صاحب فوت ہو گئے خیر شدو ہے نا کلان جنہی صاحب بارشاں بہت ہونڈی ہیں ہر پاس چکڑ ہی چکڑ ہو گئے نہیں جیسے چکڑ تو ہے لیکن دو دنہ چکڑ گئے تم کیچڑ کہے کیچڑ چلے جیسا کیچڑ تو نظر آ رہا ہے لیکن میں سیاسی بارش کی بات کر رہا ہوں یہ کب تھمیں گی سیاسی بارش کے والے سے جنہی صاحب کیا فراز نے کہا ہوا ہے ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز کچھا دیرا مکان ہے کچھ تو خیال یہ جو سیاسی بارشیں ہوتی ہیں یہ فراز صاحب نے کافلی کے بارے میں کہا تھا کچھا ترہا مکام ہے یار وہ تو کتم کافلیگ ہوں دی سی کو اکل کریا کریا دو وہ سلی مسلم لی ساری کوئی ہوں دی یہ تو بات جو بڑی ہے ویسے میں شیر میں جواب دے رہا ہوں جنہیں سب میں صاحب کتاب ہوں اللہ کے حضرت ہے اور ابھی ماشاءاللہ عدب سے منسلک لوگ ہیں اسی لئے تو چھے صاحب پوچھ رہا ہوں کہ کافلیگ کٹھی ہے آپ فرما رہے ہیں لیکن یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ کٹھی کس کے ساتھ ہے کان دنال کٹھی ہوئی میرا مطلب ہے چھے صاحب یا تو وہ پی ٹی ای کے ساتھ ہے یا پی ڈی ایم کے ساتھ ہے ایک بتا دیں آپ ہمیں ایک سر چھے صاحب بھی پال دی جیدنا بھی ہوں دی نا او جید جندے چونکہ کوئی پتا نہیں کٹھے لے بارے شروع ہو جائے او جو بارے شروع ہو جائے او جو بارے شروع ہو پہتے چھے چیڑا ہے ہوتے کٹھا ہو جائے اے تو سی دیکھے آنے اور انڈر پاس تے تھلے لوگ ہی کٹھے ہو جائے ہوں دی نا اہاں جی انڈر پاس تے میں میرا خیال ہے کہ جتا ہوں سیاسی بارش بھی ہو رہی ہو ہے چھے 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 ملے ہوتے ہوتے کٹھے ہو جائے اس سے اپنے دورتیج پینتیز آر کلولومیٹر سڑک بنای صرف میرا سوال تو وہیں کھڑ ہے اس نے صرف اس کو سیئے ڈے ہوتے ہیں اسدنو پینتیز آر اٹھانے سڑکتا میں تک متاثر ہویا یہ نیک ہوتے تھی اسف کو لگیں لانا چھے 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 پہلے آپ کا دعویٰ تھا Pulос کلومیٹر بنائیے آپ یہ پہنتیس ہزار ہو گئی ہے یہ دھوب سے پھیل گئی ہے کنی بتائیے میں کافی بڑھا لی ہے آپ نے میں نے کہا آٹھ ہزار کلومیٹر کو بڑھا لی ہے پہلی کال لوں کنی دیر ہو گئی ہے کافی سالوں سے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ تو پہلی بمائی تسیسی ہوتا تو کٹس ہیں صاحب اس وقت تیس سال کا تھا ان کے تیس سال کا تیرے آٹھ سال بدے نے ساٹھ آٹھ ہزار کلومیٹر نہ بدے صاحب یہ پنجاب کی سڑکے ہیں یہ کچھ لسی ہے دیکھیں جنیس صاحب آدھی ہے مجھے آپ فکر سے یاد نہیں پھر بھی کام بہت کیا ہوئے آپ نے اور میں یہ اعلان کرتا ہوں آج اللہ تعالیٰ کے فضل کرنے سے کافلی کی چیز کے ساتھ ہوگی حکومت اسی کی بنے گی یہ بتا دے نا پھر کافلی کس کے ساتھ ہے اوہ یار تو شڑتا کیونی سے کال نو تینوں تحصیت یہ ہے کہ یہ بارش ہو رہی ہوئے تو جتے جگہ ملے ہوتے کٹھے ہو جاؤ ویسے یہ الیکشن ہو رہے نا تو بعد جب ووٹاں دے گھنٹی ہوئے گی آپ پہ پتہ لگ جائے گا سکے دینا جیسے تین ووڑ بات تو یہ سکے دینا یہ ساتذات بہت بڑا ہے دیکھیں ایک طرف آپ کے بھائی جو ہے پرمیز الائی صاحب وہ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں اور دوسری طرف وفاق میں آپ کے سابزادے جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے وزیر ہیں دیکھیں جنیز صاحب ہم نے اللہ کے حضر سے ساری زندگی خدمت کی سیاست کی خدمت تو کی ہے لیکن بتا دیں کہ کس کی طرف ہیں آپ بھی روئے گارے جماعت ساڑی ٹوٹی یہ پاگل توں ہوگی ناظرین گیاں مجھے لے نا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا پھگونت مان نے یہ جو گفتگو کی ہے جو حسبحال کے اس سیگمنٹ کا اور عزیزی صاحب کا جو ریفرنس دیا ہے وہ کہیں نجی محفل میں بیٹھ کے نہیں دیا وہ آفیسرز کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں اچھو بھائی جن ہم اکثر اور بیشتر اپنے شو میں اس موضوع پہ گفتگو بھی کرتے ہیں کہ ٹی وی پہ آنے والا کوئی بھی پروگرام میں وہ کوئی بھی انکر ہے مہمان ہے جیسے ہم اس بات پر کرتے ہیں کہ وہ بولنے سے پہلے تولتا نہیں ہے اور اس کے نزدیکی ہوتا ہے کہ بس میں نے یہ جملہ یہ لفظ بول کے تو پتہ نہیں کون سا مارکہ سر کر لینا ہے اور کس کس کی خوشنودی حاصل کر لینا ہے اور کس کس کو زخمی کر دینا اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا وہ اس ریس میں بس وہ سر پٹ دوڑتا چلا جاتا ہے اندے ہوئے ہوئے ہیں اندے ہو جاتے ہیں آج کل تو حلال حلالہ ہوئی ہوئی اندے ہو جاتے ہیں اچھا ہمیں یہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں سے کئی جو ہیں اگر آپ کی بات اچھی ہے تو اس کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ بری باتوں کو بھی ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں جو غلط ہے اس لیے آپ کو بات کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی کہی ہوئی بات آپ کی ایکٹ کی ہوئی بات آپ کی لکھی ہوئی بات کوئی بھی جو ہے وہ ریفرنس بننے جا رہی ہوتی ہے وہ ہسٹری میں ایک حوالہ بننے جا رہی ہوتی ہے ارکارڈ میں آگئے ہیں ریکارڈ میں آ جاتی ہے میرا عزیر میں یہ خیال اس لیے آیا کہ پچھلے دنوں یہ عید سے پہلے یہ ایک بہت زیادہ ایک حسبحال میں ایک حسبحال کا کریکٹر جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے پٹھواری کا اور وہ اس لیے زیادہ وائرل ہوا کہ جس بندے نے اس کو انیشیئٹ کیا اس ریفرنس کو وہ کوئی عام چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے وہ ہندوستانی پنجاب مشرقی پنجاب کے چیف منسٹر ہے بھگونت مان بھگونت مان صاحب نے اور بھگونت مان نے یہ جو گفتگو کی ہے جو حسبحال کے اس سیگمنٹ کا اور عزیزی صاحب کا جو ریفرنس دیا ہے وہ کہیں نجی محفل میں بیٹھ کے نہیں دیا وہ آفیسرز کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں وہ بقاعدہ اپنے افسران سے خطاب کر رہے ہیں ان کو آئندہ کا لاحے عمل دے رہے ہیں سٹریٹیجی چوک اٹھ کر رہے ہیں ان کے لیے اچھا اب وہ بڑے مزے کی انہوں نے بات کی شاید جب ہم کر رہے ہوں گے وہ سیگمنٹ تو شاید ہمیں بھی یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا کہ ہم ریفرنس بننے جا رہے ہیں ہم کسی وقت کا یعنی اگلی وہ دیکھو کوئی بھی بندہ بیٹھتا ہے آج سی ایس ایس لوگ کرتے ہیں جب وہ عملی میدان میں آتے ہیں تو جو لوگ جو قوم کی تقدیر تھامنے جا رہے ہیں ان کو آئندہ کا لائے عمل دینا وہ کتنی اہمیت کے حامل ہوں گے وہ خطاب اسی طرح کے ایک خطاب میں بھگمنت سنگھ مان نے جو چیف منسٹر ہے اور اس سے پہلے وہ لوگ سبہ کے دو دفعہ رکن بھی رہے ہیں یعنی خود بہت بہت ایماندار آدمی ہے اور ایماندار ان کی شورت بہت باپلر بھی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی اپنی جو مولیٹیشن کے طور پر جانے جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا پورا جو کیریئر ہے اس پہ کوئی ایک داغ بھی نہیں ہے کوئی کرپشن کا کوئی نیپٹیزم کا اکروا پروری کا کوئی داغ نہیں ہے اسی لیے انہوں نے اپنی گفتگو کے لیے ہمارے حسب آل کے اس سیگمنٹ کو چونے ہیں جس میں وہ ایک ہم نے پٹواری کا سیگمنٹ کے وہ ایک دفعہ یہ نظر سے گزر جائے تو زیر ریکال ہو جاتا شدہ ہی ہو گیا میں نے کہا پڑواری صاحب نہیں کہا دوں کہندا یہ چکڑی چلا کہتا پھر یار کہا دوں لگتا کسے درخت دے رہنا ہے پھر آبا نہیں بیا پھر آجے پر انہا یاد رکھیں درخت بھی کہندا جمینہا جڑے ہوندہ سو ترتینہ جڑے ہو کیا بات اور کتنا انسینٹ آدمی ہے بھگو انتمان وہاں پہ شورت جو ہے ان کی نیک نامی جو ہے وہ اپنے کردار کی وجہ سے بہت ہے واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ کرتے ہوئے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہی جو ہم ایک یہاں پہ پٹواری کو ہم پیش کر رہے ہیں کہ پٹواری اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں یہ کسی دوسرے ملک کا وزیر اللہ کسی صوبے کا کسی ریاست کا وہ اس کو کوٹ کرے گا واقعی بڑی اہم ہے مطلب کہیں بھی آپ ریفرنس بن سکتے ہیں وہ گندہ بھی ہو سکتا ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے یہ اپنا جو ہے اپنے گوری صاحب اور امانت چانساہ بخدہ دنیا پوری میں جہاں جہاں بھی کہیں کسی جگہ گئے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے اہم لوگوں نے اس کا ریفرنس دیا ہے امانت کا کہ یار وہ دیکھو کتنی صاف ستری بات کرتا ہے حوالہ بان گیا نا ہساتا ہے مطلب بہترین کومیڈین ہے بہت بڑا نام بنایا اس نے صاف ستری کومیڈی کر کے ابھی کینیڈا میں مجھے وہ ملے اپنا اس وقت وہ بہت پاپولر سنگر ہیں دلجیت نوسانچ با خدا انہوں نے اس کا امانت کا ذکر کی اس نے کہا یار کیا اچھی بات کتنے پیارے اور معصوم انداز میں اور کتنی صاف ستری بات کر کے وہ ہسا ہسا کے لوڈ پورٹ کر دیتا ہے وہ بندہ وہ بات ہو رہی تھی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس وقت کومیڈی کے اندر بہت زیادہ گند بھی آ جا مطلب ہم لوگ ہساتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہ انتہائی گندے طریقے سے ہسانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایسی بات کر رہے ہیں جس سے فیملیز میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بڑے شرمندہ ہوں تو اس ریفرنس میں انہوں نے گوری کو کوٹ کیا امانت چن کو کوٹ کیا میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا دیکھو کہ اس بندے کو یہ کام کرتے ہوئے یہ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کی یہ جو حمد ہے یا یہ جو ٹائی ہے صاف کام کرنے کی کوشش جو ہے یہ کس کس لیول پہ اور کس کس ملک میں اور دنیا کے کس کس کونے پہ سہرائی جا ایسی طرح جب ہوٹلنگ یا کوکنگ کے کالیجز سے جو طالب علم فارغو تحصیل ہوتے ہیں ان کو جو بندہ لیکچر دینے جاتا ہے وہ گوگے کی مثال دیتا ہے کہ اگر بھوک ٹوٹ کے پہ جائے تو پھر کیسے ڈیل کرنا ہے کلائنٹ کو دیکھ لو یار ہے میں فیول نہ اس کے گوگے کے پچھے پڑ گیا کرو کاندھا کی ہے بچہرہ ڈھارہ روٹیاں یہ تھا آج کا اس پہ آل اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ نظروں سے گر جانے والے لوگ سامنے بھی کھڑے ہوں تو نظر نہیں آتے خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ